نیو یورک سیٹی کے میئر ایرک ایڈمز ڈپارپنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کے کمیشنر وائی ڈینس روڈریکس اور لفٹ نے سیٹی بائیک کی نظام کو وصد دینے اور اسے بہتر کرنے کے منصوبوں کی نکاب کشائی کی سیٹی بائیک سسٹم کو وصد دینے اور اسے بہتر بنانے کے منصوبوں کا مقصد شہر بھر کی سواریوں کی طلب کو پورا کرنا ہے اسی تناظر میں آئندہ سال کے آخر تک سیٹی بائیک اپنے الیکٹرک بائیک کے فلیٹ کو دونہ کر دے گی اور کم از کم دو الیکٹری فائٹ چارجنگ اور ٹاکنگ سٹیشنز کو فعل کر دے گی دس سال قبر اپنے آغاز کے بعد سے سیٹی بائیک نیو یورک شہر کی ہر جگہ کا حصہ بن چکی ہے اور اب یہ سب سے بڑا بائیک شیئر پرگرام اور شہر کی تاریخ میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا ٹرانسپورٹیشن نیٹ فرک ہے اس حوالے سے میئر ایرک ایڈمز کا کہنا ہے کہ میں نے ہائی بریج سے بروکلن بریج تک پورے شہر میں بائیک بھی چلائی ہے ہم اس نظام کو بہتر بنا کر اپنے شہر کی دو پہیوں کی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں یہ معاہدہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم شہریوں کو محفوظ سفری سہولتیں فرہام کرنے کے لیے کوشہ ہیں ٹپٹی میئر برائے آپریشنز میرا جوشی نے کہا کہ ہمارا مشتر کا بائیک سسٹم ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کا ایک بنیادی حصہ بن گیا ہے کیونکہ ہر سال زیادہ سے زیادہ نیو یورک کے شہری بائیک کے انتخاب کرتے ہیں ہم اس شراکرداری کو جاری رکھنے سیٹی بائیک سروس کو مزید کمیونٹیز تک پھیلانے کے لیے پرجوش ہیں ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کی کمیشنر وائیڈائنز روڈریکس نے کہا کہ نیگ دامات سیٹی بائیک کو مسافروں کے لیے ایک اور زیادہ آسان آپشن بنا دیں گے